تو عالم تمہارا ہوا کم لبالے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لبالے تو عالم تمہارا ہوا کم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد کچھ عرصہ پہلے گھر کی زندگی خامند اور بیوی کا تعلق سلوک واپس میں کس طرح چلیں اس پر کچھ عرصہ بات چلتی رہی ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیکڑوں آیات اتاری ہیں ہزاروں احادیث موجود ہیں اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے تمام رشتوں کی قدر بٹھائی ہے لیکن اس رشتے کی اللہ تعالیٰ نے عجب طریقے سے قدر قیمات عظمت بٹھائی ہے کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا من آیاتہی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَبَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللَّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ عطا کیا تمہیں ایک دوسرے سے اس رشتے کے ساتھ جوڑا اس میں سکون بھی رکھا محبت بھی رکھی ہمدردی بھی رکھی بہرحال یہ دنیا تغیر تبدل انقلاب گردش ایام حالات کا واقعات کا ٹکراؤ رائے کا ٹکراؤ مزاج کا ٹکراؤ یہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے آخری حد تک کوشش ہے کہ گھر بچا رہے صلاح صفائی سے چلے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بھی کہا کہ جب تم آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا کرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا یہ اور کسی رشتے میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی ماں باپ اولاد میں ناراضگی ہو جاتی ہے بھائی بھائی میں ناراضگی ہو جاتی ہے جتنے رشتے ہیں ان میں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی جو خامند اور بیوی کے ناشاقی ہو جائے ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جلدی نہ کرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے خامند کی طرف سے اور ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے بیوی کی طرف سے اگر وہ دونوں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے والدین کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کسی سمجھدار محترم وعزز فیملی کا آدمی یا آوٹ آف فیملی ایک کو لڑکے والے چن لیں ایک کو لڑکی والے چن لیں وہ دونوں مل کر بیٹھ کر ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں اور اس معاملے کو انہیں مٹانے کی کوشش کریں کہ اللہ کرے یہ معاملہ سلج جائے اور سمٹ جائے لیکن پھر بھی اگر یہ معاملہ نہیں سلجتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے علیہی کا راستہ رکھا ہے لیکن وہ بالکل آخر میں ہے اور جتنے حلال کام ہیں ان میں سب سے ناپسند اللہ کو اطلاق ہے ابغض الحلال اطلاق اور یہ یا ایوہ النبی اذا تلکتو من نسا میں یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے یہاں ایک دم التفات ہے اس کو بلاغت میں التفات کہتے ہیں یا ایوہ النبی اذا تلکتو من نسا بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے شروع اللہ کا نبی سے کی جاری اے میرے نبی اور ایک دم جب تم اپنی بیویوں کو تلاق دینے لگو تو یہ آپس میں عجیب سا لگتا ہے کہ بات اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں پھر ایک دم ایمان والوں سے باشروع فرما دیتے ہیں اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو تلاق دو تو اس میں علماء نے یہ ایک خوبصورت اشارہ اس میں سمجھا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ بات تلاق کی ہو رہی ہے تو اللہ اپنے نبی سے شروع فرما کر آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ تلاق نہ دیں اور اگر آپ یہ دینے ہی چاہتے ہیں تو تو پھر تلاق کو لڑائی کا اور نفرت کا اور اپس کی دشمنیوں کا سبب نہ بنایا جائے یہ بھی ایک فطری چیز ہے یہ بھی ایک اس کائنات کا لازمی حصہ ہے اختلاف مزاج کا آدات کا طبیعت کا ترجیحات کا اگر نئی نب رہی تو پھر خوبصورت طریقے سے علاہدگی کرنے کا حکم ہے اسے لڑائی جھگڑا دشمنیاں قتل تک پہنچانا یہ ہمارے دیس میں انتہائی ظلم جہالت اور نادانی ہے تلاق صحابہ میں بھی تھی اللہ کے نبی نے بھی دو نکاح فرمائے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی آپ کے نکاح تیرہ ہیں رخصتی گیارہ ہیں دو کو آپ نے خود طلاق دی تمام بڑے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے تو طلاق کو پھر لڑائی اور نفرت کا مجب نہ بنائے جائے اور اگر نہیں دونوں میں نب رہی تو ہمارے محول میں بچی کو کہتے ہیں تو سبر کر تو سبر کر تو بس قربانی دے قربانی دے پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سسک سسک کے مرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے بازے سسرال کا ظلم بے حد ہوتا ہے سسرال کا نہیں ہوتا خاند سخت مزاج مل جاتا ہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں یا ویسے ہی ارادہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یوں اپنی بچیوں کو تڑپانا کہ بعد تو سبر کر پھر تم بارہ تیری شادی کہوں گی کون رشتہ لینے آئے گا پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے پھر جدائی ہو جانی چاہیے ایسے ہی بعض اوقات لڑکی کے چند ایک واقعات ابھی میرے سامنے آئے ہیں انتہائی اخلاق والے بچے ان کے گھر ٹوٹ گئے لڑکی کی بدتمیزی بدمزاجی حد درجے کی بد اخلاقی اور حد درجے کی زبان کی تیزی نے گھر توڑ دیا اور میں جانتا ہوں ان بچوں کو انتہائی اخلاق والے بچے لیکن بے بس ہو گئے اور آخر علیتگی ہونی پڑی تو بہن صوفی زد اس میں بچی کی بدمزاجی اور بد اخلاقی تو اس وقت لڑکے سے کہنا گزارا کر گزارا کر گزارا کر بدنامی ہوگی یہ بھی ٹھیک نہیں پھر آسن طریقے سے علاہدہ ہونے کا حکم ہے اور اس علاہدگی میں اس کو لڑائی نہ بنائے جائے اور اس کو دشمنی نہ بنائے جائے اور مسنون طریقے سے طلاق دی جائے ایک طلاق دی جائے ہمارے پورے ملک میں رواج ہے لکھ کر دیں گے تین طلاق بولیں گے کٹھی تین طلاق تین طلاق کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتی پھر وہ رشان بھی ہوتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں پھر آ کر پوچھتے ہیں تو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ ایک طلاق تو اگر آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا ایک طلاق دی دیں ایک طلاق کے بعد آپ کو عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے ہی دوبارہ گھر بسانے کی اجازت ہے اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کی اجازت ہے لیکن تین طلاق کے بعد تو آپ اپنے راستے بند کر لیتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں اور مسائل کھڑے کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو جو بھی میری بات سن رہا ہے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے اللہ ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے تو پھر یہ ہے ایک طلاق دی جائے لکھو ایک بولو ایک علیدہ ہو گئے بس آپ کو مقصد ایک طلاق سے بھی حاصل ہو گئے تین سے بھی حاصل ہو گئے تین سے آپ اپنے لئے دروازے بند کر لیتے ہیں ایک سے آپ اپنے لئے دروازہ کھلا رکھتے ہیں وہ بعد میں ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے چلو بھی اب دوبارہ کٹھے ہو جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ عدت کے اندر بغیر نکاح کے عدت کے بعد نکاح کے ذریعے سے دوبارہ ہو جاتا ہے پھر تو تین طلاق کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ تن کے حضو جن غیر ہو جب تک اس کی دوبارہ شادی نہ ہو وہاں سے طلاق نہ ہو دوبارہ وہ یہاں شادی کر نہیں سکتی تو میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں آباد رکھے انسان کے میٹر گھومنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب گھوم جائے اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی پہ تنز نہ کرو کبھی نکل جائے تو فوراں اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو بس اپنی عیب دیکھو تجھے کون فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے تو اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو اس سے لبود ناراض ہوتے تو جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک طلاق دی جائے پھر انتظار کیا جائے مدت کے گزرنے پر بھی اسی طرح حالات ہیں بس ٹھیک وہ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں اللہ ان دونوں کا دوبارہ نئے سرے سے کوئی اچھا مقدر بنا دے اس چیز کو اللہ کے واسطے ختم فرمائیں کہ کٹھی تین طلاق دینا کٹھی تین طلاق دینا اس سے حفاظت اس سے اپنی حفاظت فرمائیں تاکہ آپ کو آئندہ دوبارہ سوچنے کا بھی آپ کے پاس موقع ہو اور واپسی کا بھی آپ کے پاس راستہ اور دروازہ ہو سارے دروازے اس طرح بند کر کے اپنے گھروں کو طبع نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ بچی بڑی مظلوم ہوتی ہے اکثر جو طلاق ہوتی ہے اس میں لڑکے والوں کی طرف سے ہی زیادہ ہوتی ہے کمی کوتا ہی لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے دونوں طرف کے کیسز ہیں تو جوان بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو کوئی رشتہ پوچھنے نہیں آتا مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت امہ عائشہ کماری سے شادی کی باقی سب یا بیوہ یا متلق ان سے اپنے شادی کی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جن بچیوں کو طلاق ہو جائے ان کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کو ان کی زندگی کا سہارا بننا چاہیے ان کو اس طرح ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے میں میں چاڑ گیا ایک غریب سا ملک ہے بڑی ایک خوبصورت بات وہاں دیکھی وہاں کسی بھی عورت کو طلاق ہو جائے اس کو دوسری شادی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے جو اس کی عدد ختم ہوتی فوراں اس کی شادی ہو جاتی اور مجھے بتایا گیا کہ آٹھ آٹھ بچوں کی ماں طلاق ہو جائے فوراں شادی ہوتی اور وہ اس کے سارے بچے بھی قبول کرتے ہیں اور اس کو بھی قبول کرتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک خاندان میں ایک بھائی ناچاکی ہو گئی طلاق ہو گئی لیکن کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں عدد کے بعد دوسرا بھائی اس سے نکاح کر لیتا ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں طلاق ہو جانا ایک فطرت کی چیز ہے لیکن طلاق شدہ بچیوں کے رشتے نہ پوچھنا ان سے شادی نہ کرنا یہ ہمارے ہندوانا جراسیم ہیں جو ابھی تک پروان چڑھے ہوئے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے ماری بہت سی بچیوں اس طرح بشاری بہت بے بسی اور بے قسی کی زندگی گزار رہی ہیں اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ طلاق ایک فطرت کی چیز ہے اس کا راستہ صحیح اختیار کیا جائے تین نہ دی جائیں ایک دی جائیں بس بات ختم ہوگی جو آپ جدائی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ ایک سے ہو رہا ہے تو اوپر تو تین دینے کا کیا فائدہ ہے یا کیا مقصد ہے اپنے لئے سارے راستے بند کرنا اور اگر اس طرح کسی بچی کو طلاق ہو جاتی ہے تو میں جہاں تک میری آواز جا رہی یا جو سن رہے ہیں اپیل کرتا ہوں ایسی بچیوں کا رشتہ تلاش کیا کریں ان کی شادی میں مدد کریں ان کے بچوں سمیت انہیں قبول کریں کئی واقعہ سننے کو ملے ہیں دیکھے ہیں آنکھوں سامنے کہ شادی تو کریں گے لیکن بچہ قبول نہیں کریں گے بچی قبول نہیں کریں گے دوسرے سنوالیں ہم صرف بچی لیں گے اس قسم کی بڑی ظالمانہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ طلاق شدہ بچیوں کے رشتے ہوں چونکہ عام طور پر عام طور پر میں کوئی کسی کی طرف سے وکیل نہیں ہوں عام طور پر جو سنا ہے جو دیکھا ہے زیادتی لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے مام باپ کی طرف سے عام طور پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ لڑکیاں بیچاری دیواروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو کوشش کی جائے انطلاق شدہ بچیوں کہ میرے نبی نے فرمایا تو میں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے زیادہ عجر والا صدقہ بتاؤں پھر فرمایا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئے اور وہ گھر واپس آگئے اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے سب سے بڑا صدقہ ہے چونکہ وہ بچی ماں باپ پر بھی بوجھ بنتی ہے بھائیوں پر بھی معاشرے پر بھی تو سب اس سے تنگ پڑتے ہیں تو جو اس کو سنبھالتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے لئے چھاؤں بنتا ہے اگر وہ بچے والی ہے تو ان کے بچوں کے لئے وہ چھاؤں بنتا ہے تو اس صدقہ اللہ کے نبی نے سب سے آلہ درجہ کا صدقہ قرار دیا وہ سب سے آلہ درجہ کا عجر اس پہ ارشاد فرمایا چونکہ وہ معاشرے میں ایک مشکل سوال بن جاتا ہے تو یہ ما شاء اللہ فریقہ کے ملکوں میں یا عرب ملکوں میں سارے عرب ملک نہیں بعض عرب ملکوں میں یہ معاشرت ہے کہ وہاں طلاق ہونے پر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اور طلاق کے بعد شادی ہو جاتی بڑے آرام کے ساتھ شادی ہو جاتی تو میں آپ سب سے بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طلاق کو ایک زندگی کا حصہ سمجھا جائے اگر ہو جائے اگر ہو جائے تو طلاق شدہ بچیوں کو عزت دی جائے انہوں پر خرچ کیا جائے ان کے ایسا رشتہ ہو تو اس کو ترجیح دی جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے یہ ہماری نسلوں کے لئے بہت بڑی چیز بنیں گی بہت علیشان چیز بنیں گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے ہمارے بچے بچیوں کے گھروں کو آباد رکھے اللہ کسی کو ایسی آدمائش میں نہ ڈالے السلام علیکم